اسلام علیکم دوستو بھائیو کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں جی تو ویورز آج میں آپ کو سکھاؤں گا کہ الیکٹرک اسٹری میں کیا فالٹ ہوتا ہے اور اسے ہم کیسے دور کریں گے تو یہ میرے پاس ایک اسٹری ہے جو کہ اب یہ خراب حالت میں ہیں میں آپ کو چیک کر کے بتا دیتا ہوں کہ اس کو ہم کیسے سٹ کریں گے یہ دیکھیں آپ سب سے پہلے ہم اس کی تار چیک کریں گے کہ یہ ٹھیک ہے یا خراب ہے تو میں نے یہ لگا دیئے دو جوئنٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اس طریقی وائر کے ساتھ لگائے ہیں اور یہ جو دوسری تار ہے جس میں کلپ لگے ہوئے ہیں یہ میں ہماری سیریز بورٹ کی تار ہے تو چلیں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ آن نہیں اور اس کی لائٹ آف ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا مسئلہ ہے ہماری سیریز لائٹ بھی دے دیکھیں آف ہے جی تو دوستو ہم نے اس کو چیک کر لیے اس کی دیکھیں وائر جو ہے بلکل ٹھیک ہے یہ دیکھیں ریٹ کے ساتھ ہماری سیریز کا بلو جو آن ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں اب بلو کو بلو کے ساتھ لگیں گے یہ ادھر بلو وائر ہے تو اس کے ساتھ بھی یہ آن ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری وائر ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم اس طرح کو کھول کے چیک کریں گے کہ اس کے اندر کیا مسئلہ ہے سب سے پہلے ہم ادھر سے تار کو نکالیں گے اور ساتھ میں یہ لائٹ لگی ہوتی ہے انڈیکیٹر لائٹ اس کو نکالیں گے تو میں اس کو کھول کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر کیا ہے میں درمیان میں اس کو ویڈیو کو روک کے اس کو کھول کے پھر آپ کو بتاتا ہوں جی تو دوستو ابھی ہم نے اس میں سے یہ کھول دیئے تار کو کھول کے سائٹ پر رکھ دیتے ہیں ابھی ہم اس طرح کو کھولیں گے اس طرح کے دو پیچ لگے ہوتے ہیں یہ دیکھیں ایک یہاں پر ہے یہاں پر ہے ابھی میں اس طرح کھولوں گے پھر آپ کو بتاتا ہوں تو یہ دوستو ابھی میں نے یہ پیچ اس کے کھول دیئے ہیں ابھی ہم اس کو کھول کر دیکھیں کہ یہ کیوں نے کام کر رہی ہے چلے اس کو کھولتے ہیں یہ میں نے اوپر کا کور نکال کے سائٹ پر رکھ دیا ہے اس کے نیچے یہ سٹیل کا کور ہوتا ہے تو اس کو بھی ساتھ میں نکال کے سائٹ پر رکھ لیتے ہیں تو ویڈیو کو شیئر کرنا اور لائک کرنا کمینٹ کرنا نہ بھولی ایک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ایسی طرح کی مفید ویڈیوز میں آپ کے لیے لاتا رہا ہوں تو یہ دیکھیں اس میں ایک ایلیمنٹ کے ساتھ یہ لگا ہوا یہ پوائنٹ اور ایک یہ پوائنٹ ہے تو یہ جو پوائنٹ ہے یہ لگا یہ دو پوائنٹ ایک یہ پوائنٹ ہے ایک یہ پوائنٹ ہے یہ ایتھرمو سٹیٹ کے ساتھ لگے ہوتے ہیں تو چلیں دیکھتے ہیں کیا مسئلہ ہے اس میں دیکھیں یہ میں نے اس میں سے نکال دیا ہے یہ در لگا ہوتا ہے اس جگہ پر ٹھیک ہے پہلے دیکھتے ہیں ہم چیک کرتے ہیں کس کا ایلیمنٹ کام کرتے ہیں تو ہم اس کو چیک کریں گے سیریز کے ذریعے دیکھیں یہ دو وائنٹ سیریز کے یہ میں لگا دیتا ہوں ہوں ادھر ایک کو ادھر لگائیں گے جو ڈائریکٹ ایلیمنٹ کے ساتھ جاتے ہیں اور ایک کو ساتھ والے پہ لگائیں گے تو ہماری سیریز کی لائٹ آن نہیں ہوئی جیسے کہ اس کو استران ہونا چاہیے تھا اور یہ ان نہیں ہوئی اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایلیمنٹ جو ہے وہ خراب ہے ہم ادھر سے اٹھا ہے کہ ادھر لگا لیتے ہیں لیکن یہ دیکھیں اس کو صحیح طرح سے لگانا چاہیے دیکھیں اس پر اس پوائنٹ پر کافی زنگ لگا ہوا ہے دیکھیں ابھی کام کر رہا ہے یہ دیکھیں لائٹ آن ہو گئی ہے تو ابھی ہم اس والے کو نکال کے اس جگہ پر لگا لیتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ ہماری جو یہ آئرن ہے یہ کام کرتی ہے کہ نہیں کرتی تو یہ کام نہیں کر رہی تھرماسٹیٹ سے یہ کام نہیں کرے گی اٹھومیٹیکل یا آن آف نہیں ہوگی چلیں اس کو کھولتے ہیں ابھی یہ والا کور بھی ہم کھولیں گے اس کو بھی بتا رہیں گے اور نیچے میں کو دیکھاتا ہوں تو دوستوں اس کو ہم نے کھول دیا ہے یہ دیکھیں اس کا مین مسئلہ جو ہے یہ تھرماسٹیٹ میں تو میں آپ کو چیک کر کے بتا دیتا ہوں دیکھیں کہ یہ آپ کو نیچے نظر آ رہی ہوگی اس پہ آئرن جم چکی ہے زنگ وغیرہ اور اس کے اوپر جو ایلیومنٹ ہوتا ہے نکل ہوتا ہے وہ اس سے ختم ہو گیا ہے تو اس وجہ سے یہ اب کام نہیں کر رہی اگر یہ کام کرے گی بھی تو اس میں جو ہے اٹومیٹک ورک نہیں کرے گی اور ساتھ میں اس کا سسٹم جو ہے وہ ڈائریکٹ ہو گیا ہوگی مطلب اگر یہ آن ہوگی تو اٹومیٹکلی آف نہیں ہوگی اور اگر آف ہوگی تو اٹومیٹکلی آن نہیں ہوگی تو پھر اس لئے ہم اس میں اس تھرموسٹیٹ کو چینج کریں گے اگر آپ کا اسی طرح سے کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی کوئی سوالات ہوں یا کوئی بھی مسئلہ تو کارنٹلی کامنٹ باکس میں مجھے بھیج دیں میں آپ کو اس کا حل بتاؤں گا اور اس کمپلینٹ کو میں حل کرنے کے پوری کوشش کروں گا موسیقی